ایک لفظ اور نہیں کہیں گے اور اسے مارنے کا سوچے گا بھی نہیں اسون یار خان دریت خان کے مقابل آیا تھا آبیر اس کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی آپ سب مجھے سمجھتے کیا ہیں میرے ہی سامنے میری ماں اور میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے کیسے آپ سب کر سکتے ہیں یہ سب اسون یار خان حلق کے بل چیخا تھا یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے کوئی بیچ میں نہیں آئے گا اسے جو کہنا ہوا میں کہوں گا آبیر پر کسی کا حق نہیں ہے نہ اس کے بھائیوں کا اور نہ ہی کسی اور رشتے کا آبیر صرف اسون یار خان کی ہے اسون یار خان کی کا راہت پوری حبیلی میں گونج رہی تھی اس کا چہرہ غیظ و غزب ڈھارا تھا اس کے سامنے ہی پہلے روزینہ خانہ اور اب آبیر پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا وہ غموش تیال سے جیسے پاگل ہو رہا تھا آبیر کو تھپڑ مارنے والا درائیت خان نہ ہوتا تو یقینا مقابل کی وہ جان لے لیتا درائیت خان غصے سے اسون یار خان کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے اسون یار خان کی پشت کے پیچھے کھڑی آبیر کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا آپ سب کان کھول کر سن لیں آئندہ آبیر سے کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا میں برداشت نہیں کروں گا اسون یار خان نے سب کو کہر بار نگاہوں سے گھورتے جتایا تھا آبیر کی طرف مڑتے وہ آبیر کی کلائی چکڑے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف پڑا آبیر اس کی سخت گریفت میں خموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی مضاہمت کرنے کی اس میں طاقت نہ تھی اور نہ ہی اس میں حمد موسیقی